پاکستان میں جسمانی معذوروں کو مصنوعی آزا لگانے والی تنظیم ہیلپنگ ہارٹسکیرنگ سولز نے نیو یارک میں فنڈ ریزنگ کا احتمام کیا جس میں پاکستانی کمیونٹی نے دل کھول کر اپنے اتیار جبا کروائے تفصیلات اس رپورٹ میں تقریب کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا گیا جس کے بعد ریاستہ متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قومی طرح نے پڑھے گئے پاکستانی کمیونٹی بڑے پیمانے پر تقریب میں شریک ہوئی جس میں خواتین کی بھی خاصی تعداد نظر آئی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سینیٹر فیصل جاوید بھی فنڈ ریزنگ میں شریک ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں ادا کی ہیں رزق بھی ادا کیا ہے ہمیں ایسے افراد کی مدد ضرور کرنی چاہیے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں فنڈ ریزنگ میں پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی بنائی گئی تصویر دس ہزار ڈالرز میں فروخت ہوئی مقررین نے دورانے خطاب نہ صرف ہیلپنگ ہارٹس کی کابشوں کو سراحہ بلکہ ہر مم کے انتعاب ان کا بھی یقین دل آیا ایسے اچھ قدرینلٹی تصویر کسیل치가 وجہ رہاں حاضرین کے لیے محفل موسیقی کا بھی احتمام تھا تقریب میں نظامت کے فرائز انجام دینے والی آمنہ افتخار کا کہنا تھا کہ پاکستان کے معذور اور اپاہج افراد کی مدد کرنا ہم سب کا فرض ہے جبکہ ہلپنگ ہارٹ سکیرنگ سولز کی فاؤنڈر انجم انبر نے ووسا ٹی وی سے گفتگو میں ضرورت مند افراد کی مدد کے لیے کی گئی کابشوں کو تفصیل سے بیان کیا میں پاکستان میں پرسنڈ ویڈیسی بیلیٹیز کے اوپر کام کر رہی ہوں ان کو اپنی اپنی امریکہ کی بڑی پرتائیش اور لکجوری لائف چھوڑ کے میں پاکستان مو ہو گئی ہوں پاکستان میں موجود ضرورت مند افراد کی مدد سے لوگوں کو ایک نئی زندگی ملتی ہے اور ایسے افراد اپنے اوورسیز بہن بھائیوں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں